چار دنوں کا چھٹ مہاں پر بدھوار سے شروع ہونے کے پششات ورطی محلاؤں دوارہ خریداری کرنے نکلنے کے کارڑ پورے دن مہانگر کے اندر لوگوں کو جام کا سامنا کرنا پڑا اس دوران ایس پی ٹرافک اسو توش شکلہ کے نیتریت میں ٹی آئی اختیار احمد اور ٹی آئی سنیل سنحال اپنے پورے دلبل کے ساتھ خجنی موڑ سے لے کر نو سور چورہے سے ہوتے ہوئے شہر کے بین اسطحانوں پر مستعد ہو کر آم جنمانس کو جام سے نجات دلانے میں جوٹے رہے ساتھ ہی آتایات نیموں کا اولنگن کرنے والے وہاں چالکوں کی گاڑیوں کے چالان بھی کٹے گئے اس سمجھ میں اس پی ٹرافک اسو توش شکلہ نے بتایا کہ چھٹ مہا پر آم جنمانس کو کسی بھی طرح کی جام کی سمسیہ نہ پیدا ہو اس کے لئے آتایات پولیس کرمیوں کو سخت نردیش دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ آتایاتی بھاگ کی پولیس ٹیم شہر میں لگاتار بھرمڑ کر بے ترتیب گاڑیوں کے چالان کٹنے کے ساتھ ہی گاڑیوں کو کرین سے اٹھا کر یارڈ بھیجا جا رہا ہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹرافک آسو توش شکلہ نے کہا ٹرافک آسو توش شکلہ نے کہا ٹرافک آسو توش شکلہ نے گیا کیاar موسیقا 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 شٹ کا توہار ہے کافی لوگ مارکٹ میں سوائے ہوئے ہیں اپنے باہنوں کے ساتھ رہے ہیں اور پرچیجنگ کر رہے ہیں جو چھٹ میں ہوتی ہے تو یہ 20 تاریخ تک ایسے چلے گا ہم لوگوں نے مارکٹ میں جا کر کے کافی کچھ جو ستھائی دی ہیں اور ابھی مارکٹ میں کافی بھی بھاڑا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آٹو اور کی پہیا باہن ہیں ان کو بھی بند کرا دیا ہے کہ مارکٹ میں نہ جائیں اور پبلک سے لوگ ہے کہ ہم نے پارکنگ بنا رکھی ہے ان پارکنگ میں اپنے باہن کھڑا کر کے پھر مارکٹ میں کیونکہ اس میں کوئی دوری نہیں ہے کوئی زیادہ پہشانی اس میں نہیں ہوگی پرچیجنگ آسانی سے ہو جائے گی اور سبھی لوگوں کو موقع مل جائے گا مارکٹ میں پرچیجنگ کرنے کا ہم لوگ لگا دار گھوم رہے ہیں ہم نے کرینے بھی لگا رکھی ہیں جو لاغیس ٹائپ کے باہن پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں اور کوئی اٹھا کر کے ہم جاڑ بھی بجوار رہے ہیں جو مل جا رہے ہیں ہم کو ریکوسٹ کر کے باہنوں کو ہم پارکنگ بھیجوار رہے ہیں اور چالان کے بھی لگا دار کاروئی قرار رہے ہیں پورا بریاست کر رہے ہیں کہ یہ جائم کیسے کی نام ہے سب جو بڑے باہن بس یہاں اور بڑے باہن سہار میں باہن جاتے پویس کرتے ہیں کیا ان کو ڈیوڈ کیا گیا ہے بڑے باہنوں کا ڈیوڈ ہے وہ امرو جالا سے ہو کر کے سہار میں پویس کر رہے ہیں کچھ روڈ بیج کی بسیں سہار میں آ رہی ہیں ان کو بھی بھیڑ باہن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیوڈ کیا یہاں سے جانے والے جو بہان ہیں وہ مل جالا سے ڈیوڈ ہو کر کے ہی نوشل کی طرف جا رہے ہیں اس کو تو مل جالا کو دیکھتے ہوئے ایکسٹر بھی ڈیوٹیاں لگائیں گئی ہیں ایکسٹر ڈیوٹیاں لگائیں گئی ہیں وہاں بھی ہم نے ڈیوٹیاں لگائیں ہیں خجنی تیراہے سے کافی ٹریفک جو اندر آتا ہے یہاں کا ٹریفک جو ساجبنا کی طرف جاتا ہے تو اس میں بھی کنڈینسن تھا اس کو بھی دور کیا گیا ہے لگاتار ہماری ٹریفک کے جوان لگے ہوئے ہیں رکاری لگے ہوئے ہیں اور ٹریفک کو سوچا روپ سے سو بیوستے طریقے سے چلانے کی لگاتار پیاس کر رہے ہیں